نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ ہتیاہ لوٹ اور ڈکیٹی آج بھی لوگوں کے ذہن میں چمبل کے بھیڑوں کی یہی پہچان ہے آج ہم آپ کو انہی بیہڑ کے ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو ایک سمیں خوف کا پر آئے تھا لیکن سمیں بدلا اور وقت نے ایسی کروٹ لی کہ وہ اسی جنتہ کا رہنما بن کر اُبھا ہم بات کر رہے ہیں بیہڑ کے سب سے مشہور پورو ڈکیٹ موہر سنگھ کی پورو ڈکیٹ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دشکوں پہلے سرکار کے سامنے ہتیاہ ڈال دیئے تھے اور مشہور اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہتیاہ چھوڑنے کے بعد وہ جنتہ کے چہیتے بن گئے تھے آج پورو ڈکیٹ موہر سنگھ کی ان کے گاؤں میں ہی موت ہو گئی اس موقع پر ہر کوئی ان کو یاد کر رہا ہے لیکن ایک ڈکیٹ کے روپ میں نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کے روپ میں موہر سنگھ کیوں بنا سب سے بڑا ڈکیٹ پھر بیہر چھوڑ کیوں ڈالے ہتھیار خوف کا سبت کیسی بن گیا چنتہ کی پہلی پسند چمبل کے روبین ہڈ کی داستان جتنا ان کا کارکال ہیتا ہے وہ کارکال ان کے ان سماج کی اتنا بھیتا ہے ایک تھا باغی نکریں گے تین پہ ایک دو چمبل علاقہ جی ہاں وہ علاقہ جس کا نام کبھی فلموں میں سنا گیا اور آپ نے کئی بار بھی سنا ہوگا چمبل علاقہ ڈاکوں اور باغیوں کے لئے بدنام رہا ہے لیکن آج ایک پورو دسیو کی موت پر چمبل میں شوک کی رہا ہے وہ نام ہے دسیو مہر سنگھ کا ساٹھ کے دشک میں یہ ایسا نام تھا جس کی بندوق نے تین راجوں کی پولس کے کان بہرے کر دیئے تھے گینگ بنا کر مہر سنگھ نے ایک سیکڑا ہتیا پکڑ اور وصولی کی وارداتوں کو انجام دیا انیس سو اٹھاون میں پہلا اپرات کرنے سے لے کر انیس سو بھتر میں آدم سمرپن کے لیے کندے سے بندوق اتارتے سمیں مہر سنگھ کے سر پر دو لاکھ کا اینام تھا لیکن سماجک جیون میں آنے کے بعد نہ صرف ان کی سوچ پتلی بلکہ لوگوں کے بیچ ان کی چھوی بھی سدھر گئی سرکار سے ملی زمین پر خیتی کرنے کے ساتھ ہی وہ گریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے یہی نہیں انہوں نے کئی گریب لڑکیوں کی شادی بھی کروائے وہ ڈکیت نہیں تھے وہ بھاگی تھے بھاگی وہ ہوتا ہے جو بیوستہوں کے خلاف بیدرو کرتا ہے پر اس بیوستہ کے رہتے ہوئے ان کا جو مکھ لکشتہ وہ ہمیشہ سماج کے سرار کرنا سماج کا عید کرنا یہاں تک کہ مجھے مدرگوں نے بتایا ہے کہ کئی بار انہوں نے ان بیٹیوں کی شادیاں بھی کرائیں جن کا کوئی آسرہ دینے والا نہیں تھا نیراسریت لوگوں کا پالن وہ کرتے تھے آسائے بے سہارہ لوگوں کی مدد کرتے تھے انہوں نے بچیوں کی شادیاں بھی کراتے تھے جن کا کوئی پالن پوشن کرنے والا مدد کرنے والا نہیں تھا آتھ سمرپن کے بعد انہوں نے سزا کاٹ کر راجنیتی میں قدم رکھا اور مہے گاؤں نگر پنچائت پریشت کے عدد شنے گئے اپنے پانچ سال کے کاریکال میں انہوں نے کسی کو پریشان نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی بہت ازر تھی بری ہو جانے پر سلور سکرین پر چمبل کے ڈاکو نام سے فلم بنی جس میں مہر سنگھ اور ان کے ساتھی پورو ڈاکیت مادو سنگھ نے خود اپنی اپنی بھومکائیں نبھائی تھی بیانوے سال کے مہر سنگھ لمبے سمیہ تک ڈائیوٹی سے لڑتے رہے لیکن آج جب اپنے گھر میں انہوں نے بیماری کے آگے ہار مانی تو پورے علاقے میں شوک کی لہت تھی پردیف شرما زی میڈیا بھن چمبل کے پورو دسیو سمرات مہر سنگھ آج ہمیشہ کے لیے شانت ہو گئے کبھی چمبل پر راج کرنے والے مہر سنگھ نے کیسے وہ باغی بنے کیوں انہوں نے بندوق اٹھائی تھی اور کیسے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہڑ کے راجہ بن گئے اس ریپورٹ میں دیکھئے یہ پچاس کا تشک تھا جب چمبل کی گھاٹی دیش بھر میں ڈکیتوں کا ٹھکانہ ہوتی تھی خود کو باغی کہنے والے انڈکیتوں سے ایک تو نہیں بلکہ تین تین راجہ کا پتت یوپی مدد پردیش اور آجستان میں انڈکیتوں کے آتنگ کا بول بالک مانتن، روپا، لاخن، سلطانہ جیسے ڈاکوں سے گھاٹی تھر تھر کھاپ رہی تھی لیکن ساٹھ کا تشک شروع ہوتے ہی ان میں سے زہادہ ڈاکوں مولس کی گولیوں کا شکار ہو گئے ایک کے بعد ایک ہوئے بڑے انکاؤنٹرز نے باغیوں کے ایک پورے کھپ کا صفایہ کر دیا داکوں کا نیٹ پر ٹوٹا تو بیہر میں سے ایک طرح کا سنناٹہ تچھانے لگا لیکن تبھی ڈاکوں کا ایک سب سے بڑا گروز سامنے آیا جس کا سردار تھا کھنکار موہر سنگھ ڈاکوں کا موہر سنناٹھ کھنکار موہر سنناٹھ تمہیں بڑے کھنکار موہر سنناٹھ چمبل کے بیہڑوں نے نا جانے کتنے ڈاکوں کو بنا دی سیکڑوں گاؤں کی دشمنیاں چمبل میں پنپی ہوں گی اور ان دشمنیوں سے جنمے ہوں گے ڈکیٹ لیکن مہر سنگھ کی کہانی ایسی بنی کہ اس سے اوبجہ ڈکیٹ چمبل میں آتنگ کا نام بن بیٹھا ایسا ڈکیٹ جس کے پاس ڈاکوں کی سب سے بڑی پلٹن کھڑی ہو گئی مہر سنگھ ایک چھوٹا سا کسان اور اس کسان کی چھوٹی سی جمین اور اس جمین کے ساتھ شروع ہوئی دشمنی نے اسے بنا دیا ڈاکوں بتائے جاتا ہے کہ مہر سنگھ کے اپراد کی شروعات انیس سو اٹھاون میں ہوئی جب اس کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا اسی سے ناراض مہر سنگھ نے زمین قبضانے والے کا قتل کر دیا اور فرار ہو گیا مہر سنگھ بابا اور جردہ سنگھ پٹل اور گاؤں جڑپرا میں دو ہی لوگ جے سمجھدار اور بودھ جیوی تھے لیکن آپس میں کسی جمین سمبندی بیباد ہوا ہلکا تھا اور وہ فرار ہو گئے سن انیس سو اکسٹھ میں اور اس کے بعد میں سماج میں ان سماج میں ہمیں سرانی کار کی جو میں تو فرار ہو چکا ہوں لیکن ان لو لوگوں کو وہ سمجھاتے تھے ان سماج کو بھی سمجھاتے تھے پنچات بھی کرتے تھے اور جو جتنا ان کا کارکال بھیتا ہے وہ کارکال ان کے ان سماج کے حط میں بھیتا ہے مان سنگھ کے بعد چمبل گھاٹی کا سب سے بڑا نام مہر سنگھ کا تھا مہر سنگھ کے پاس ڈیٹھ سو سے زیادہ ڈاکو تھے چمبل گھاٹی میں اتصر پردیش، مدد پردیش اور آرستان کی پولیس فائلوں میں اس کا نام ای ون یعنی دشمن نمبر ایک کے طور پر ڈڑھ تھا نمبر پردیش بھی رہے اچھا بکاس کیا ہے نمبر پر روڑ پر ملوائے نلی ہو جانا چلا ہی دنے اور کئی بردہ پر اپر ملوائے بہت بہت اچھا بکاس ساٹھ کے دشک میں اس کا ایسا آتنگ پھیل چکا تھا کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ چمبل میں مہر سنگھ کی بندو کی فیصلہ تھی اور مہر سنگھ کی آواز ہی چمبل کا قانون یہی وہ علاقہ تھا جہاں ڈاکو مہر سنگھ کی ٹوٹی بولتی تھی ساٹھ کا دشک میں مہر سنگھ کی بندو کی کانون تھی اور اس کی آواز ہی یہاں کا فیصلہ چمبل میں پولیس کی ریکارڈ کی بات کریں ساٹھ کے دشک میں اپراد کی شروعات کرنے والے مہر سنگھ نے اتنا آتنگ مچا دیا تھا کہ سب خوف کھانے لگے تھے اینکاؤنٹر میں مہر سنگھ کے ساتھی آسانی سے پولیس کو چکمہ دے کر نکل جاتے تھے اس کا نیٹ ورک اتنا بڑا تھا کہ پولیس کے چمبل میں پاؤں رکھتے ہی اس کو خبر ہو جاتی تھی اور مہر سنگھ اپنی رنڈیتی بدل دیتا تھا چمبل ندی کا پانی جتنا شانت اور ٹھیرا ہوا ہے دیکھتا ہے اس کے ٹھیک اُلٹ چمبل کے بھیڑوں میں زندگی اتنی ہی اُلٹ پھیر سے بھری دکھتی ہے بھیڑوں اور گاروں سے بھیتا ہوا پانی چمبل میں ملتا ہے اسی طرح ڈاکوں کے قصے کہیں سے شروع ہو کر چمبل میں ہی آ کر جڑتے ہیں لیکن اس پار چمبل نے ایک ایسا ڈاکو دیکھا جس کی انگلیاں ایسے لار یا ریفل پر جتنی تیزی سے چلتی تھیں اس سے بھی تیز چلتا تھا اس کا دماغ چمبل کے ڈاکو کی کہانی پاند اشک بات دے لو کہ ذہن میں آج بھی تازہ ہے چمبل کے مہر سنگھ نے اپنا گینگ بنایا تو اس وقت کئی گینگ چمبل میں اپنا خوف بنایا ہوئے تھے مان سنگھ گینگ کی کمان لوکمن دکشت اور لککا پنڈت کے ہاتھوں میں تھی لاکھن، مادو سنگھ، ہرولاس، چھوٹے سنگھ جیسے گینگ چاہ Jeremy موسیقی